اللہ کہتا ہے محرم کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری باتوں کا جواب دوں گا ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جب بندہ مانگنا بند کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے بندہ جب دعائیں مانگنا بند کر دیتا ہے تو اللہ اس پر غزبناک ہو جاتا ہے اللہ نراز ہو جاتا ہے دنیا والوں سے مانگنے جاؤ تو وہ نراز ہوتا ہے اللہ سے مانگنا بند کر دو تو وہ نراز ہوتا ہے اور پھر یہ بھی فرمایا کہ میرا بندہ مجھے شرم آتی ہے اللہ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ جب میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے کسی خیر کا سوال کرتا ہے مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ لٹا دوں یہ رب کی رحمت ہے یہ رب کا کرم ہے اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو کیا فرمایا آگے حدیث میں آتا ہے کہ دعاوں سے تقدیر پلٹ جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء قضاء کو تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں پلٹ سکتی وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرْ عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی سوائے نیکیوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء ينفع ممما نازل وممما لم ينزل دعاء نفع دیتی ہے اس چیز میں جو نازل ہو گئی اور اس چیز میں جو نازل نہیں ہوئی جو نازل ہو گئے اس میں بھی نفع دیتی ہے جو نازل نہیں ہو اس میں بھی نفع دیتی ہے بلاؤں کو روک دیتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سمجھتے ہیں نا مازوں کو شکایت ہو جاتی ہے اللہ ہمارے نہیں سنتا ہمارے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں اوہ بھئی بہت مانگ کے دیکھ لیا ایسے گفریہ کلمات ہماری زبان پہ آ جاتے ہیں کوئی امید نہیں ہے ہمیں خدا رہا ایسے الفاظ اپنے زبان پہ کبھی نہ لائیں یہ کتنا کرم اور رحم ہے ہم پہ اللہ کا ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان دعا کرتا ہے تین چیز ہوتی ہے ان میں لازمی ایک چیز ہوتی ہے تینوں میں سے ایک چیز لازمی ہوتی ہے نمبر ون دعا مانگتا ہے یا تو دعا فوراں قبول ہو جاتی ہے ادھر مانگی چندی عرصے میں فوراں یا چند دن بعد وہ دعا اللہ نے قبول کر لی اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے آخرت میں اس دعا کو زخیرہ بنا کے رکھ دیا جاتا ہے آخرت کیلئے زخیرہ کر دیا جاتا ہے آپ نے اس دنیا میں کوئی آسانی مانگی تھی کچھ بھی اس دنیا میں آپ نے کوئی گاڑی گنگلہ گھر کپڑے کچھ بھی آپ نے مانگے وہ یہاں تو پورے نہیں ہوئے آخرت میں اللہ نے زخیرہ بنا کے رکھ لی جو دنیا میں پوری نہیں ہوئی ان کو آخرت کے دن پورا ہوتا دیکھے گا تو وہ خواہش کرے گا ایک آج دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی ہوتی پہلی چیز دعا فوراں قبول ہو جاتی ہے دوسری چیز دعا آخرت کے لیے زخیرہ بنا دی جاتی ہے اور تیسری چیز اس دعا کوئی پریشانی کوئی آزمائش کوئی بلا آپ پہ آنی ہوتی ہے آپ دعا مانگتے ہیں اور وہ اللہ آپ سے دور کر دیتا ہے اور ہم یہاں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں نہیں سن رہا ہمارے ہماری باتوں کو نہیں سن رہا ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں یہ کتنی مایوس کن باتیں ہیں دعا اس چیز میں بھی فائدہ دیتی ہے جو نازل ہو گئی ہے نازل کیا ہو گئی کوئی پریشانی آگئی آپ نے دعا مانگی اللہ نے دور کر دی اور جو نازل نہیں ہوئی کیا نازل نہیں ہوئی کہ پریشانی ابھی آنی تھی نازل نہیں ہوئی اللہ نے دور کر دی آنے ہی نہیں دی